ہمارے گھر میں بہت ہی بڑا سا پارسل جو کہ ہم نے کافی ٹائم پہلے آرڈر کیا تھا اور آج ہمیں ریسیب ہوا ہے تو میں نے سوچا چلو آپ لوگوں کے ساتھ میں بھی شیئر کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں اتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے اس کا ہم لوگوں کو کافی ٹائم سے انتظار تھا تو وہ چیز ہمارے گھر میں اب آ گئی ہے کیونکہ اس کی بہت زیادہ ضرورت بھی پڑھ رہی تھی ہم لوگوں کو تو ابھی بس جسٹ ابھی ہی ریسیب ہوا ہے تو بس اس کو اوپن کر رہے ہیں اور بھائیہ اور یہ دونوں گئے تھے لینے کے لیے کیونکہ ہمارا یہ جو پارسل ہے تو کافی ٹائم سے مصیفری میں ہی اٹکا ہوا تھا گھر پہ ڈیلیورڈ نہیں ہو رہا تھا اور جہاں سے ہم لوگوں نے مگایا وہاں سے تو آج چکا تھا لیکن یہی پہ ٹکا ہوا تھا گھر پہ نہیں ہوا تھا ریسیب یہ دونوں بھائیہ آج لینے گئے تھے اس کو تو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ میں کافی سارے پارٹس اس کے آئے ہیں جو کہ ابھی اس میں لگانے باقی ہیں موسیقی موسیقی تو دیکھیں اب اس کو کر رہے ہیں اوپن اور اس میں نکلی ہے جم بائسکل اور یہ لے آئے ہیں اوپر کیا کہ یہ کافی زیادہ بھاری تھی بہت زیادہ بھاری تھی یہ تو ایک پرسن تو اس کو لا ہی نہیں سکتا تھا اس لیے دو لوگ لے کر آئے ہیں اس کو اور اس کا جو ویٹ ہے وہ ہے 45 kg اور یہ بہت ہی اچھی بائسکل ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں nbs3 کی ہے یہ اس کا جو کامبینیشن ہے وہ بہت زیادہ پیارا ہے ریڈ ڈ بلیک کا ہے کامبینیشن بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہے یہ موسیقی اور دیکھو اس کے جو پارٹس وغیرہ ہیں وہ بھی ہم لوگوں نے لاکھا رکھ لیاں بھی تھیرے تھیرے کر کے اوپن کر رہے ہیں ان کو اور دیکھ رہے ہیں کہاں پہ کونسی چیز لگنی ہے موسیقی موسیقی اس کے ساتھ میں ایک بک آتی ہے انسٹالیشن بک لیکن وہ اس کے ساتھ میں نہیں آئی ہے تو ہم لوگوں کو بہت زیادہ پرولم آرہی ہے اس کو سیٹ کرنے میں موسیقی تو پھر موبائل میں دیکھ رہے ہیں بار بار سے آفریزن کی پارٹس کو ایڈ کر رہے ہیں اس طریقے سے تو بس دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ جی شان اور یہ دونوں اس کو سیٹ کر رہے ہیں موسیقی 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 یہ دیکھیں بوٹل میں نے سامنے بتائی میں نے آپ لوگوں کو تو یہ لگی ہو یہ بوٹل اگر ہم اس کو چلاتے چلاتے اگر تھک جاتے ہیں تو بیچ میں تھوڑا سا وارم بوٹل لے سکتے ہیں دیکھ لیجئے آپ لوگ ابھی میں اس کو چلا کر دیکھ رہی ہوں اور یہ صرف سائیکل میرے لیے ہی نہیں یہ سب بھی کے لیے آئی ہے تو کیسی لگی آپ لوگوں کا ہماری بائسکل کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اسی کے ساتھ میں کافی سارے ہم لوگوں نے جم کے آئٹمز بھی مانگائے ہوئے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم لوگوں نے رسہ مانگایا ہے تو یہ والا جو رسہ ہے ہم لوگوں نے کافی ٹائم پہلے ہی مانگا لیے تھے کچھ آئٹم تو آپ لوگوں کو دیکھایا نہیں تھا لیکن سوچا کہ چلو آپ بائسکل دیکھائیے تو اس کے ساتھ میں یہ سارے چیزیں بھی دکھا دیتے ہیں کہ ہم لوگ کس طرح سے اپنی ایکسرسائج کانٹینو کر رہے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ہینڈل تھا وہ بھی نکل چکا ہے اور اسی کے ساتھ میں یہ بھی مانگایا ہم لوگوں نے مجھے نہیں پتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں وہ تو پتا ہے مجھے اس کو روڈ بولتے ہیں تو اسی کے ساتھ میں بھی مانگایا ہیں یہ کٹل بول ہے یہ آٹھ کلو کی ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کا بھی تو یہ سارے چیزیں ہم لوگوں نے پہلے ہی مانگا لی تھی اور یہ ہماری رسی بھی ہے ساتھ میں کوننے کے لیے اور یہ مانگایا تھے یہ بھی دس کلو کے ہیں اس کا بھی ویٹ میں ابھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی یہ ایک ہے دس کلو کا تو یہ دیکھیں یہاں پہ دکھا ہے نا ٹین کیجی تو دونوں کو ملا کے ہیں یہ بیس کلو کا تو روڈ میں اس کو لگا لیتے ہیں تو اس طریقے سے وہ بھی ہو جاتا ہے تو یہ ہے نیکس ڈے مورننگ ٹائم تو ابھی بھی میں آ رہی ہوں دلیا صبح کے ناشتے میں کیونکہ دلیا بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اس میں بہت سارا پروٹین بھی ہوتا ہے تو صبح کے ناشتے میں دلیا لینا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ ڈائیٹ فالو کر رہے ہو ویسے بھی دلیا بہت اچھا ہوتا ہی ہے ہماری صحت کے لیے تو بس اس لئے یہاں پہ میں وہ پنا رہی ہوں تو اس کے ساتھ میں میں ڈالوں گے اس میں لوکی کیونکہ ممی جی جب بھی دلیا بناتی تھی نمکی تو اس میں لوکی ضرور سے ڈالتی تھی اور وہ اچھا ہی بھی لگتا تھا اور پابا جی کو بھی پسند ہے لوکی ڈال کر دلیا کھانا تو اس لئے پابا جی کی لیے بھی بنا رہی ہوں میں صبح کا تو بس یہاں پہ میں نے پیاس ڈال دی ہے کالی میس ڈال دی ہے ساتھ میں تھوڑی سی اور ہری میس ڈال دی بس ان تینوں چیزوں کو میں اچھے سے کر لوں گی اس کے بعد میں میں نے یہاں پہ تھوڑی سی لوکی لیے بلکو تھوڑی سی ہی لیے اس کو میں نے باریک باریک سا کٹ کر لیا ہے تو بس اس کو بھی کٹ کر کے اس کو ڈال دیا ہے اور ساتھ میں مونگ کی دال ڈال دیا دھو کر اور اس میں ڈال دیا ہے نمک تو بس اس طریقے سے ہمارا دلیا بن کے تیار ہو جاتا ہے اس میں بس بنا ہوا دلیا بھی ڈال دوں گی اور اس کو ایک دو سیٹی آنے تک بنا لوں گی تو یہ بہت اچھا لگتا ہے اس کی ساتھ میں پاپا جی لے آئے تھے کچھ سبجیاں تو وہ نکال کے رکھ رہی ہوں اور اس کو دھو کر رکھوں گی تو ٹاماتر لے کر آئے ہیں اور ساتھ میں پپیتا بھی ہے آلو ہیں تو یہ سبجیاں پاپا جی دو بار میں لے کر آئے تھے پہلے یہ والی سبجیاں لے آئے تھے پھر اس کے بعد میں ایک اور سبجیاں لے کر رہے تھے بھنڈی وغیرہ اور ساتھ میں لوکی وغیرہ یہ ساری چیزیں لے کر آئے تھے تو بس ابھی میں آج بنا رہی ہوں لوکی کا بھرتا کھانے میں اور یہ میں کافی ٹائم سے سوچ رہی تھی میں بناوں گی بناوں گی لیکن بنانے کا موقع نہیں بل پارا تھا کیونکہ لوکی سبجی اور بھنڈی کی سبجی تو ہماری یہاں جرور سے بنتی ہی بنتی ہے تو بس اسی لئے میں نے سوچا تھوڑا سا لوکی کو ڈیفرنٹ طریقے سے بنایا جائے تو بس آج میں لوکی کا بھرتا بنا رہی ہوں تو میں نے اس کو کٹ کر کے دھوکر اچھے سے اور اس کو ککر میں رکھ دیا ہے اور یہ اچھے سے ہو گئے تو اس کے بعد میں میں نے اس کو میس کر لیا ہے فوق سے اور میس کرنے کے بعد میں یہاں پہ میں کٹ کر رہی ہوں پیاز بارک بارک تو میں نے تین سے چار پیاز لے لیے تھے اس میں پیاز تھوڑے سے زیادہ ڈلتے ہیں اور اچھے لگتے ہیں جسے یہ اور اسی کے ساتھ میں بھنڈی دو پیازہ بنانے کے لیے بھی میں پیاز کو کٹ کر رہی ہوں اس کو موٹا موٹا میں نے کٹ کر لیا اور ساتھ میں میں نے عربی کی سبجی بنا رہی ہوں ساتھ میں تو اس کو بھی میں نے فرائی کر لیا ہے آئیل ڈال کے یا جوائن ڈال کے تو بس ابھی میں بنا رہی ہوں فیلال بھرتا اور ساتھ میں میں نے عربی کی سبجی بننے کے لیے بھی رکھتی ہے تو وہاں پہ ککر میں وہ بھی رکھی ہوئی ہے دودھ بھی آگئے تھے تو دودھ بھی گرم کر لیا ہے تو اب بناتے ہیں بھرتا تو چلیے پہلے یہاں پہ کڑائی کے سرف چلتے ہیں تو یہاں پہ تیل گرم ہو گئے تو اس کے بعد میں زیرہ ڈالایا ہے ہنگ ڈالی اس کے بعد میں پیاز اور میرچ اور ٹاماٹر ڈال دیئے ہیں اس کے ساتھ میں ہی سوکھے مسائلے آئٹ کر دیئے تھے میں نے تو بس یہ سارے سب کچھ ہو گئے تھے اس کے بعد میں میں نے ڈال دیا ہے لوکی کو اور اس کو اچھے سے ہونے دیں گے اور تب بھی لوکی کا بھرتا بن کے دیار ہے تو ساتھ میں بھنڈی تو پیازہ بنا لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے تھوڑا سا لیسن لیا ہے بھنڈی کو تھوڑا سا موٹا موٹا کٹ کر لیا ہے اس کو ایک سے ڈیڑھ انچ کے تکڑے میں کٹ کر لینا وہ پھر جیسا آپ کٹ کرنا چاہو بیسا کر لینا لیکن بہت اچھی لگتی ہے تو بس یہاں پہ ادھرک لیسن پیاز کا پیسٹ میں نے لے لیا تھا زیرہ ڈالا تھا اس میں تھوڑا تھا لیسن تو میں پہلے ڈال چکی تھی تو بس اس طر ڈالیں جے بھون جائیں گے اس کے بعد میں ہم ڈال دیں گے Ahmadvous پیوری تو میں نے یہاں پہ دھوڑ کی تو میں میں نے میکسر ڈال میں گرائنڈ کر لیا تھا تو مسائلی کے لیمات میں مlords جائی موتے موتا موتا کاٹ کیا تھا اس کو میں نے فئر کر کے پہلے صرف علیہ تھا تہل کی میکس دیا تیا تو مارسل میں جو چاہو بھنڈی ہے اب ستیں تو موسیقی تو اربی کی سبجی بن کے تیار ہے تو اس میں میں نے دھنیا ڈال دیا ہے اور یہاں پہ لوکی کا بھرتا بھی تیار ہے تو اس میں بھی میں نے دھنیا ڈال دیا ہے کیونکہ دھنیا کے بینہ سبجی بہت زیادہ دھوری لگتی ہے اور یہاں پہ بھنڈی تو بیادہ بھی بن کے تیار ہے تو بس وہ بھی میں نے رکھ لیا ہے نکال کر ایک کٹورے میں اور سارے برطن جو بھی تھے کھالی کر کے دھلنے کے لیے رکھ دیئے کیونکہ جو بھی کچھ بناتے ہیں تو بہت سارے ہو ہی جاتے ہیں تو بس یہاں پہ پاپا جی کچھ فروٹس لے کر آئے تھے تو وہ بھی میں نے دھوکے رکھ دیا ہے کچھ سبجیاں بھی ہیں اسی میں اور یہ ویڈیو میرا آج کا کیسے لگا آپ لوگوں کو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں